مسئلہ نمبر 133 نماز جنازہ پڑھانے کے لئے امام کو مرد میت کے سر اور عورت میت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے امام کا مرد میت کے وسط میں اور عورت میت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ابو غالب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھاتے دیکھا اور وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا جو ایک عورت کا تھا لوگوں نے کہا ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میت کی چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوئے حضرت علیہ بن زیاد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا ابو حمزہ کیا تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد اور عورت کا جنازہ پڑھانے کے لئے اسی جگہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے جہاں تم کھڑے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے اچھی طرح ذہنشین کر لو یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو کہاں کھڑا ہو امام اس کے سر کے برابر اور عورت ہے تو اس کے سینٹر میں اس کے وسط کے برابر اور اگر مرد عورتیں ہوں تو پھر ان کے جنازوں کو ان کی مہیتوں کو اس انداز سے ترتیب بیا جائے کہ مرد کے جہاں پر امام کھڑا ہو مرد اس کے سر کے سامنے ہو اور عورت کے سینٹر کے سامنے ہو اس انداز سے نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور یہ حدیث جو ہے امام بخائی رحمت اللہ رہے ہیں بروایت کی ہے کہ ان کی کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ جس میں رفعیدین کے مسائل کا ذکر کیا انہیں تو وہاں پر انہیں اس چیز کا ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ جنازہ کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ جس طرح نواز میں تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے رکو سے جاتے رکو جاتے رکو سے اٹھتے ہوئے ایسے ہی آن پر بھی نماز میں دونوں ہاتھ سیرے پر باندھے مسنون ہیں بلکہ ایک اور حدیث ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آتا ہے ابن عمر کی حدیث ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو رویت کیا کہ آپ جو ہے جنادے کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے کیونکہ یہاں پر جو آپ کے سامنے حدیث ذکر کی گئی ہے کس کی ہے ابن عمر کا ان کا اپنا عمل ہے ابن عمر کا اپنا عمل ہے اور صحابی کا عمل اس کو ہم عجد بنا سکتے ہیں بشرتے کہ باقی صحابہ اس کے مخالف نہ ہو اور انہیں اس کی موافقت کی ہو لیکن آپ کو بتا رہے تھے ابن عمر کی ہی ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں انہیں یہ چیز نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنادے کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہ دار کتنی کی حدیث ہے جس کی سنت جہید ہے نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندے مسنون ہیں تاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے مقام پر باندہ کرتے تھے تاؤس یہ یہاں پر رضی اللہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ کیونکہ تابعی ہے تاؤس سے دینے کیسان تو یہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویعت کی اور حدیث اس حدیث کو مصر کہتے ہیں مصر حدیث ہے لیکن اس کی تائید آتی ہے دوسری حدیث سے اور ہم نے نماز کے مسائل میں ذکر کیا تھا کہ خصوصاً ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ تو ثابت ہے اور کہ یہ حدیثوں سے ملتا ہے لیکن رکھنا کہاں پر ہے سینے پر یا سینے سے نیچے ناف سے اوپر یا ناف کے نیچے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف اس میں رویتے بھی ہیں اس میں مختلف روایتے بھی ہیں اور اس میں جو سب سے صحیح تیری روایت ہے وہ سینے کی روایت ہے جس میں تاؤسمن ایک احسان کی اگرچہ یہ مرسل ہے لیکن اس کی تائید آتی ہے حضرت صحیح بن سعید کی حدیث سے کہ جو صحیح بخاری کی ہے فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں بادو پر رکھے اور اگر دائیں ہاتھ بائیں بادو پر رکھیں گے تو یقینی طور پر وہ سینے پر آئے گا آبی سیدھا کے کھڑا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد کسی علماء نے محدثین کا ہے کہ اگرچہ روایتیں مختلف ہیں ہاتھ باندنے کے حوالے سے کہاں پر بادے جائے لیکن سب سے زیادہ جو صحیح تیری روایتیں ہیں جو قریب تیری معلوم ہوتی ہیں وہ سینے کی معلوم ہوتی ہیں نماز جنازہ میں صرف ایک سلام کہہ کر نماز ختم کرنا بھی جائز ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اس میں چار تکبیریں کہیں اور صرف ایک سلام کیا بلکہ اصل یہی ہے کہ نماز جنازہ میں ایک ہی سلام کہا جائے سنت یہی ہے سنت یہی ہے لوگوں کی تعداد کے مطابق کم یا زیادہ صفے بنائی جا سکتی ہیں نماز جنازہ کے یہ صفوں کی تعداد کا تعین سنت سے ثابت نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ کے ایک نیک بخت آدمی کا انتقال ہو گیا ہے لہٰذا آؤ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ہم نے صفے بنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی نماز میں ہماری کئی صفے تھی نماز جنازہ میں صفے بعض علماء کہتے ہیں کہ تین پانچ ساتھ ہوں حقیقت میں ایسی کوئی حادیث سے واضح تو اپن کوئی شئی ثابت نہیں ہے تو نماز جنازہ کی صفے بھی ایسی ہیں جس طرح باقی نماز کی صفے ہیں کیونے صفوں کو سیدھا ہونا چاہیے اور صفے مکمل ہونی چاہیے اگر یہ صفوں کو مکمل کرنا تو یہ چیز ہونی چاہیے آجا نماز پڑھو تو اسی پر اتفاہ کرتے ہیں بارک اللہ حافظ اجزاء اللہ خیر